ہیلو اسلام علیکم میں ایک بار پھر آپ کی خدم میں حاضر ہوا ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انی جولائی سے انگلینڈ میں جو کووڈ کی پابندیاں تھی وہ ختم کر دی گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کانونی طور پر چہرہ کا ڈھامپنا کی ضرورت نہیں ہے اور لوگوں کے ملنے اور سماجی فیصلے کی بھی پابندی نہیں ہے یہ سب اچھی چیزیں ہیں لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے چاہیے کہ ہم ابھی بھی کووڈ کے ساتھ رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کووڈ کیسز بارک شہر میں بڑھ رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پابندیاں ختم کے ساتھ وائرس کی کیچ کرنے اور آگے پھیلنے کا خطرہ ہے بڑھ جاتا ہے اور اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ وائرس کے ساتھ سیفٹی اور ذمہ داری سے رہیں فیس کور اور سماجی فیصلہ کی اب قانونی تو ضرورت نہیں ہے لیکن یہ دونوں کافی بہتر ہیں کووڈ کے خلاف آگے بڑھتے ہوئے ہمیں ویکسین کی طرف دھیان دینا ہوگا کیونکہ یہ نہ صرف وائرس کے خلاف ہماری مدد کرتی ہے بلکہ شدید بیماری سے بھی بچاتی ہے ان کیس ہمیں انفیکشن ہو جائے تو اس میں ہماری مدد کرتی ہے اب جو اٹھارہ سال سے زیادہ ہیں کی ویکسین شروع ہے اگر آپ کی ویکسین نہیں ہوئی تو آپ پرائی میربانی www.nhs.uk پر جا کر بکنگ کرائیں اور ریگلر اپنا ٹیسٹ بہت ضروری ہے خواہ آپ کو کوئی سیمٹن ہو یا نہ ہو آپ میربانی کر کے اپنا ریگلر ٹیسٹ کروائیں کرتے رہیے ہمیں پتا ہے کہ کوئر نائیٹین کچھ عرصہ تک ہمارے ساتھ ہی ہے اس لیے ہمیں اتیاد کرنے کی ضرورت ہے صرف ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہم بہتری لاسکتے ہیں بہت بہت شکریہ میربانی تھنک یو اللہ حافظ